موسیقی وَقَالَ فِي شَانِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ تَحْيَتُ وَالْتَسْلِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاهِ اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائیہا وعافیت ابدان والشفائیہا ونرل بصار والدیائیہا وعالیہی والصحبیہی دائماً ابداً سرمدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو رمضان کا عظیم مہنہ پھر ایک مرتبہ عطا فرمایا ہے یہ عظیم مہنہ کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کے دور میں آیا ہے جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہم سب کی بڑی آزمائش نظر آتی ہے بالخصوص مسلمانوں کا وہ طبقہ جو مزدوری کرتا ہے صبح شام سے محنت کرتا ہے اور صبح شام محنت کر کے کماتا ہے تب چل کر کے اس کے گھر میں اس کا چولہ جلتا ہے وہ طبقہ سب سے زیادہ پریشان ہے غربہ یتامہ مساکین فقراء ان سب کے حالات ناگفتہ بھی ہیں مگر یہ جان کر بڑا اتمنان ہوتا ہے ایک حد تک اتمنان تو ہوئی جاتا ہے کہ بہت سارے اہل خیر حضرات بہت ساری تنظیمیں تحریکیں مسلسل امداد کے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی امداد کو ان سب کی محنتوں کابشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے خصوصی طور پر ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کے غریبوں پر مسکینوں پر یتیموں پر اور مزدور طبقے پر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم کی خصوصی بارش فرمائے آمین بجائی حبیبِ حلقریم میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا یعنی رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا سال بھر میں آپ نفل روزوں کا احتمام کرتے ہیں مختلف ایام میں آپ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر مسلسل روزے بھی رکھتے ہیں ہر ماہ بہت سارے ایسے بزرگ حضرات ہیں متقی پرحزگار و علماء ہیں مشایخ ہیں جو ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ کی اسلامی تاریخ کو یہ تین دن روزوں کا احتمام اکثر لوگ کرتے ہیں ان سب روزوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزوں کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا سال بھر کے جتنے نفل روزے ہیں یقیناً وہ رب تبارک و تعالی کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے مگر ماہ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی امت پر فرض فرمائے ہیں پورے مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر سارے کلمہ پڑھنے والوں پر فرض فرمایا ہے قرآن مجید میں سورت بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیتِ کریمہ میں روزے کی فرضیت کا حکم فرمایا اور روزوں کی فرضیت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے روزات کی سلیئے فرض کیا گیا ہے وہ وجہ بھی بیان فرمائی اور خطاب براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے اہلِ ایمان سے فرمایا یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کس قدر اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان میں محبت ہے کس قدر اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان میں اپنی محبوب کی امت کے لئے راحت ہے کہ اے ایمان والو اے میرے محبوب کی امت آپ پر روزیں فرض کیے گئے جیسا کی آپ سے پہلے امتوں پر روزیں فرض کیے گئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزیں آپ پر اس لئے فرض کیے ہیں کہ ان روزوں کے ذریعہ آپ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی رہی وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو روزوں کا ایک عظیم تحفہ روزوں کا ایک عظیم عنام عطا فرمایا یقیناً ماہ رمضان بھی اللہ تبارک و تعالی کے عنامات میں سے بہت بڑا عنام ہے اور پھر اس ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی رہی وآلہ وسلم کی امت کو روزوں کی نعمت اتا فرمائی تو یہ کرم بالا کرم ہے ہم رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جس قدر شکر بجا لائیں کم ہے ایسے ہی رب تبارک و تعالی نے شہر رمضان کی یعنی رمضان کے مہنے کی عظمت بیان فرمائی جیسا کہ میں نے کل استقبال رمضان کے خطاب میں آپ سے ارز کیا تھا شہر رمضان اللذی اندل فیہ القرآن خدن للناس و بینات من الہدا والفرقان فمن شہید منکم الشہر فلیسمہو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا وہ مہنہ جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی واضح نشانیاں ہیں پس تم میں سے جو کوئی اس مہنے کو پا لے یعنی رمضان کے مہنے کو پا لے تو اس کے روزے ضرور رکھے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی مناسبت روزوں سے کہہ رمضان کا مہنہ اور اس میں ہم نے روزوں کو فرض فرمایا پھر رمضان کی شان و عظمت اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے مزید بیان فرمائی کہ یہ نزول قرآن کا مہنہ ہے نزول قرآن کی نسبت اور روزوں کی نسبت رمضان کی شان و عظمت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے نورن علا نور والا یہ فرمان ہو گیا ایک تو یہ کی اس مہنے کو نزول قرآن سے نسبت ہو گئی اور دوسری نسبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہنے کے روزے فرض فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رمضان کی عظیم نعمت سے سر فراز فرمایا اور روزوں کی عظیم نعمت سے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو بحرامند فرمایا پھر اب تبارک و تعالی نے روزہ رکھنے والوں کو اور روزوں کی حفاظت کرنے والوں کو اور اس کے حضور ذکر کرنے والوں کو قیام کرنے والوں کو اور اللہ تبارک و تعالی کی حضور دعا کرنے والوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے بڑے انعامات سے سرفرات فرمایا صورت احزاب میں رب تبارک کو تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسائمین والسائمات والحافظین فروجہم والحافظات والزاکرین اللہ کثیروں والزاکرات عاد اللہ لہم مغفرتوں وعجرا عظیما اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لئے بخشش اور عظیم عجر تیار فرما رکھا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حضور کی امت کو یہ انام عطا کیا جا رہا ہے حضور کی امت کے مرد ہوں حضور کی امت کی خواتین ہوں حضور کی امت میں رہنے بسنے والے حضور علیہ السلام کی امت سے وابستہ تمام خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ مزدع جا فضا سنا رہا ہے کہ آپ کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے انامات سے اکرامات سے نوازے گا بس آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بجالاتے رہیں اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کریں اور ماہ رمضان کا احترام کر کے اس پورے مہنے میں روزہ رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس مہنے کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائیے یہ مہنہ نزول قرآن کا مہنہ یہ مہنہ روزوں کا مہنہ یہ مہنہ تراوی کا مہنہ رمضان المبارک کا عظیم مہنہ سہری اور افتاری کا مہنہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہنے کو نزول قرآن سے شان اور عظمت اتا فرمائی اس مہنے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی رکھی ہے جسے لیلت القدر کہتے ہیں شب قدر کہتے ہیں جو ہزار مہنوں سے افضل و عالی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسی رمضان میں ورات ہمیں عطا فرمائی شب قدر والا مہنہ اور رب تبارک و تعالی نے اس مہنے کو از اول تا آخر اپنی خصوصی رحمت سے اپنے کرم سے سرفرات فرمایا اس مہنے کی شان و عظمت جتنی بیان کی جائے کم ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرت مبارکہ جب ہم پڑتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الشادات سننے کے بعد دل میں ایک عجیب و غریب قیفیت پیدا ہوتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی طور پر رمضان کے مہنے سے محبت تھی میں سارے اہل ایمان سے گزارش کرنا چاہوں گا تمام ناظرین سے تمام سامعین سے میرا پیغام جہاں تک پہنچ رہا ہے آپ توجہ کے ساتھ مجھے سنیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہنے سے محبت فرماتے تھے محبت ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت میں فرما برداری میں رمضان سے ہم محبت کرنے والے ہو جائیں رمضان سے ہم جس قدر محبت کریں گے رمضان کی تازیم تقریم ادب و احترام بھی ہو پائے گا رمضان سے ہم محبت کرنے والے ہو جائیں تو روزوں کے لئے ہم بے چین بے قرار رہیں گے رمضان سے محبت ہو جائے تو اس پورے مہنے میں عبادت کرنے کے لئے ہم لوگ تیاری کر سکیں گے میں ساری نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا تمام بیٹیوں سے بہنوں سے کہنا چاہوں گا خواتین اسلام سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ رمضان المبارک سے محبت کریں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت فرماتے تھے رمضان کے مہنے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہنے کے روزوں کی نعمت عطا فرمائی بڑی عظیم نعمت حضور کے صدقے میں اللہ نے ہمیں روزوں کی نعمت عطا فرمائی حضور کے توصل سے رب تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا عظیم مہنہ عطا فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن کی یہ آیتیں رب تبارک وطالہ نے جس میں رمضان کی روزوں کو فرض فرمایا اور پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ میں نے ایمان والو آپ پر رمضان کے روزیں فرض کیے ہیں رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان روزوں کے ذریعہ آپ متقی اور پرہزگار بن جاؤ اکثر سوال کیا جاتا ہے نا کہ روزیں کیوں فرض کیے گئے ہیں چودہ گھنٹے پنگرہ گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا کھانا پینا چھوڑ دینا نفثانی خواہشات سے دور رہنا روزے کی حالت میں منتمام امور کی عوامل کی پابندی کرنا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے عطا کیے گئے ہیں کیا ضرورت ہے بھوکا پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے پندرہ سولہ سترہ گھنٹے کا روزہ کرنے کی کیا رب تبارک و تعالیٰ کو بھوک رب تبارک و تعالیٰ کو پیاسا رکھنا بندوں کا پسند ہے جناب والا ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے آگے آپ حادیث سماعت کریں گے ان حادیث کے ذریعہ آپ کو پتا چلے گا کہ روزوں میں پوشیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اللہ کے عنامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے اپنے فضل و کرم سے روزہ رکھنے والوں کو سرفراز فرمایا اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اور انہی میں سے سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑا انعام رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو روزوں کے ذریعہ عطا فرما رہا ہے اور وہ ہے تقویہ بلا شباہ چودہ پندرہ گھنٹے کا روزہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے روزہ رکھنے والوں سے میں خصوصی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ توجہ کریں میری میرے کلمات پر روزے کے ذریعہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب محسوس کرتے ہیں جیسا کی میں نے کل استقبال رمضان کے خطاب میں جدول آپ کے سامنے پیش کیا ٹائم ٹیبل آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا ہے ہمیں روزوں کے ذریعہ کیسے روحانیت حاصل کرنا ہے ہمیں روزوں کے ذریعہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے پورا ٹائم ٹیبل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے آپ غور کریں توجہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کو اس لیے فرض فرمایا ہے کہ ان روزوں کے ذریعہ ہمیں تقوی مل سکے ہم متقی پرہزگار بن جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات کہ وہ سمیح ہے بصیر ہے علیم ہے خبیر ہے اللہ کے ان صفات پر ہم مکمل ایمان لانے والے بن جائیں جناب والا روزے میں وہ تاثیر ہے روزے کے اندر وہ قوت ہے روزے کے اندر وہ پاور ہے کہ روزہ بندے کو اللہ سے ڈرنے والا بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمیح ہے سننے والا اللہ بصیر ہے دیکھنے والا اللہ علیم ہے جاننے والا اللہ خبیر ہے خبر رکھنے والا ان چار صفات کا میں خصوصی طور پر تذکرہ کر رہا ہوں روزے کے اندر اسی روحانیت ہے کہ روزہ بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفات کو جاننے اور ان صفات کو سمجھنے اور ان صفات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل ایمان لانے والا بناتا ہے اب آپ غور کر لیں کہ ساری جائز چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے چودہ پندرہ گھنٹے کے لیے آپ پر اس کی پابندی لگا دی نہ آپ کچھ کھا سکتے نہ آپ کچھ پی سکتے نفسانی خواہشات ہیں تو آپ نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتے آپ کے اپنے سامنے پانی ہوتا ہے آپ پی نہیں سکتے آپ کے سامنے کھانا ہوتا ہے بھوک لگی یا آپ کھانی سکتے جناب والا اپریل کا مہنہ اختتام کی طرف ہے اور گرمی چالیس بیالیس ڈگری سے آگے چل رہی ہے ساؤتھ اڈیا میں سپیشلی طور پر اس وقت حالات ایسے آپ اندازہ کریں کہ ایسی شدت کی گرمی میں خصوصی طور پر دوپہر کے بعد اثر کے وقت میں روزے دار کی حالت پیاس کے حوالے سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے حلق سوک جاتا ہے ہوت خشک ہو جاتے ہیں مگر اس کے باوجود نہ ہم پانی پیتے ہیں نہ ہم کھانا کھاتے ہیں ہم روزے کی تکمیل کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں جب آپ اثر کے وقت غور کر لیں کہ دیر دو گھنٹہ بھی باقی ہے شدت کی گرمی ہے آپ کے ہوت سوک گئے آپ کی زبان خشک ہو گئی حلق خشک ہو گیا آپ وضو کرنے کے لئے بیٹھے ہو وضو کر رہے ہو وضو کا پانی آپ کلی کرنے کے لئے اپنے موں میں لیتے ہو تین مرتبہ آپ کو وضو کا پانی کلی کرنے کے لئے آپ موں میں لیتے ہو کلی کرتے ہو مگر احتیاط کے ساتھ کہ کہیں حلق سے نیچے پانی نہ اترے احتیاط کرتے ہیں آپ وضو کرتے وقت کہ ایک قطرہ پانی بھی وضو کا حلق کے نیچے نہ اترے کہ میں روزے سے ہوں اس مقام پر اس مرحلے پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ وضو کر رہے ہو ایک قطرہ پانی آپ کا حلق سے نہ اترے آپ احتیاط کرتے ہو اگر حلق سے نیچے ایک قطرہ پانی اتر جائے ایک گھوٹ پانی اتر جائے آپ وضو کرتے کرتے پانی پی بھی لو تو آپ کے بازو بیٹھنے والا آپ کا بھائی کیوں نہ ہو وضو خانے پر اس کو خبر تک نہیں ہوتی یا آپ اپنے گھر میں وضو کر رہے ہو تو گھر والوں کو خبر نہیں ہوتی آپ پانی پی سکتے ہو آپ اپنے حلق سے نیچے پانی اتار سکتے ہو آپ کو اختیار ہے ظاہری طور پر دیکھا جائے مگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو ایک قطرہ پانی بھی آپ حلق سے نیچے اترنے نہیں دیتے چاہے آپ اکیلے وضو کر رہے ہو چاہے کوئی ساتھی آپ کے ساتھ ہو یا گھر میں آپ وضو کر رہے ہو ایک قطرہ پانی بھی آپ وضو کا اپنے حلق سے نیچے اترنا گھوارا نہیں کرتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ تبارک وطالہ کی اس صفت پر ایمان لانے والوں میں شامل ہو چکے ہو آپ روزے کی حالت میں ہو اور روزہ آپ کو اللہ تبارک وطالہ کی ان صفات کی طرف لے جا رہا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ سمیح ہے بصیر ہے علیم ہے خبیر ہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو اللہ تبارک وطالہ دیکھ رہا ہے کوئی سننے والا ہو یا نہ ہو رب تبارک وطالہ سن رہا ہے جی کوئی خبر رکھنے والا ہو یا نہ ہو رب تبارک وطالہ خبر رکھتا ہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ ہو اللہ تبارک وطالہ جاننے والا ہے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُون یہ روزہ تمہیں متقی اور پریزگار اللہ سے ڈرنے والا اللہ کا خوف تمہارے وجود میں تمہارے دل میں پیدا کرنے والا ہے تو آپ اس کی عظمتوں پر قربان جائیں کہ یہ روزہ آپ کی کیسی محافظت فرما رہا ہے اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفات کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل ایمان لانے کی طرف بڑھ رہے ہو آپ ایک قطرہ پانی بھی اپنے حلق سے نیچے اتارنا گوارا نہیں کرتے اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے کوئی سنے نہ سنے اللہ سننے والا ہے کوئی جانے نہ جانے اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ کے ذریعہ ہمیں تقویٰ کی عظیم دولت عطا فرماتا ہے اس سے بڑھ کر کے اور کیا انام ہو سکتا ہے چودہ پندرہ گھنٹے کیوں بھوکے رہتے ہیں چودہ پندرہ گھنٹے بھوکے رکھنے کی وجہ کیا ہے شدت کی گرمی شدت کی پیاس ساری چیزیں آپ برداشت کر رہے ہو کیوں لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو متقی اور پریزگار بنائے آپ تقویٰ حاصل کرنے والے بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری بھوک کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو ہماری پیاس کی ضرورت نہیں ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان روزوں کے ذریعہ متقی اور پریزگار بنا رہا ہے اور کسی کسی بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے توسط سے ہمیں سنائیں ان بشارتوں پر بھی آپ قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیتِ کریمہ کے ذریعہ ہم پر جو نعمت کا اظہار فرمایا ہے نعمت نازل فرمائی ہے پہلی نعمت یہ کہ روزے کی فرضیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کو پوشیدہ رکھا ہے یہ پہلی حکمت ہو گئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعہ ہم سب کو مقامِ صبر و شکر دا فرماتا ہے پھر رب تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کے ذریعہ جذبِ ایسار عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کے ذریعہ تذکیہ نفس کی عظیم نعمت عطا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کے ذریعہ اپنی رضا کی حصول یابی کی طرف رہبری رہنمائی فرماتا ہے روزے کے ذریعہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے بڑھتا ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ پانچ عظیم حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں میں پوشیدہ فرمائی ہے پانچ عظیم حکمتیں پانچ عظیم راز جس کا آپ نے پہلے تذکرہ سماد کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کے ذریعہ تقوی کی عظیم نعمت اور دولت سے سرفراز فرمایا اس سے قطعی طور پر ہم انکار نہیں کر سکتے دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزوں کے ذریعہ ہماری جو تربیت فرماتا ہے بندے کے اندر صبر اور شکر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے بندہ روزے کے ذریعہ صبر کرنے والا بن جاتا ہے اور بندہ روزے کے ذریعہ شکر کرنے والا بنتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے اور حضور نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی اور صحابہ کی صدقی و تفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں حضور کی امت میں منتقل فرمائی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعہ بندوں کے اندر صبر پیدا فرماتا ہے اور روزوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ پیدا ہوں رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزے دار بھی ہو اور روزے کے علاوہ افتاری کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں رمضان کے مہنے میں حضور کی امت صبر کرنے والی بندی ہے بالخصوص کرونا ویرس کے دور میں لوگ ڈان کے سبب حالات ہم سب کے سامنے ہیں بار بار میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں حضور علیہ السلام کی امت کا بہت بڑا طبقہ آج کی تاریخ میں پچیس اپریل کی ہم بات کریں آج کی تاریخ میں حضور علیہ السلام کی امت کا بہت بڑا طبقہ صبر کے مرحلے سے گزر رہا ہے صبر کے مرحلے سے میں بار بار ان الفاظ کو دورا رہا ہوں بڑے بڑے محلات میں رہنے والے شاید اس بات کو سمجھ نہ پائیں مگر ہم اچھی طرح سے اس بات کو جان سکتے ہیں کہ حضور کی امت کا وہ بہت بڑا طبقہ مردوں کا بچوں کا بڑھوں کا نوجوانوں کا خواتین کا جو غربت افلاس سے دو چار ہے پریشان حال ہے مزدور طبقہ ہے تین کے شڑ میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں جی جناب والا جن کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں سہری کا کوئی ٹھکانہ نہیں افطار کا کوئی ٹھکانہ نہیں میں بار بار اپنی خطابات کے ذریعہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں اہلِ خیر حضرات توجہ کریں حضور کی امت کی امداد کریں حضور کی امت کے غریبوں کی مدد کریں یتیموں کی مدد کریں مزدور طبقے کی مدد کریں رمضان کے مہنے میں حضور کی امت بڑی آزمائش سے گزر رہی ہے اور بہت بڑا طبقہ سبر کرتا ہے روزہ تربیت کرتا ہے لوگ ڈان کے اس آزمائش کے دور میں ایسے کربناک حالات میں رمضان کا مہنہ آیا ہے اور یہ رمضان کا مہنہ یقیناً اللہ تبارک وطالعہ کی رحمتوں کو ساتھ لایا ہے اللہ تبارک وطالعہ کی رحمتیں اس مہنے میں نازل ہوتی ہیں کل میں کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہا تھا تو سوال کرتے کرتے کسی نے گفتگو کی کہ ہر سال مسجدوں کی جیسے رونقیں ہوتی تھی آج مسجدوں کی ویسی رونقیں نظر نہیں آ رہی ہیں محلوں میں جیسی رونقیں رہتی تھی محلوں میں ویسی رونقیں نظر نہیں آ رہی ہیں تو میں نے کہا کہ یہ ہماری ظاہری آنکھیں ظاہری رونق کے حد تک محدود ہیں ہماری آنکھیں لائٹنگ کے حد تک کم کموں کے حد تک روشنی کے حد تک محدود ہیں رمضان کا مہنہ آیا ہے ذرا دل کی آنکھ سے ہم دیکھیں اللہ تبارک وطالہ دن رات رمضان کے مہنے میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے اپنی نظر کے زاویے کو تبدیل کریں لائٹنگ جو مسجدوں پر ہوتی ہے لائٹنگ جو محلے میں نظر آتی ہے لائٹنگ جو آبادی میں نظر آتی ہے وہ اللہ کی رحمت نہیں ہے اللہ کی رحمت دن رات رمضان میں برس رہی ہے انوار و تجلیات کی باری شوری ہے پہلے عشرے میں اللہ نے رحمت کو رکھا ہے دوسری عشرے میں اللہ نے گناہوں کی مغفرت کو رکھا ہے تیسرے عشرے میں اللہ تبارک وطالہ جہنم سے آزادی فرماتا ہے حضور علیہ سلام فرماتے ہیں ظاہری طور پر آزمائش ہے یہ رمضان آیا ہے غریبوں مسکینوں یتیموں کے لئے ہم سب کے لئے بڑی آزمائش ہے چودہ پندرہ گھنٹے کا روزہ غریبوں کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے چودہ پندرہ گھنٹے کا روزہ مسکینوں فقیروں کے اندر حمد پیدا کرتا ہے اور وہ حضرات جو اہل خیر ہیں کھاتے پیتے گھر کے ہیں انہیں بھی احساس دلاتا ہے کہ بھوک کیا ہے روزہ کی عظمتوں پر قربان جائیے روزہ کیسی تربیت کر رہا ہے سبر اور شکر کے حوالے سے کروڑ پتیوں کو بھی احساس دلاتا ہے روزہ کے بھوک روزہ رکھے اور میری ان باتوں پر توجہ کرے تو وہ محسوس کر سکتا ہے کہ بھوک ہوتی کیا ہے وہ محسوس کر سکتا ہے کہ پیاس ہوتی کیا ہے اگر یہ حساس مسلمانوں کے اہل خیر طبقے کے اندر پیدا ہو جائے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی گورنمنٹ کو مسلمان غریبوں کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر مسلمانوں کا مالدار طبقہ ایمان داری کے ساتھ احساس کے جذبے کو اپنے اندر پیدا کر لے اور غریبوں مسکینوں یتیموں کی مدد کرنے کی نیت کر لے تو مسلمانوں کے اندر سے غریبی دور ہو جائے مسلمانوں کے اندر سے مفلیسی ختم ہو جائے مگر روزہ کی شان پر قربان جائیے کہ روزہ احساس پیدا کرتا ہے سبر کا اور احساس پیدا کرتا ہے شکر کا روزہ ہماری تربیت کرتا ہے سبر اور شکر کے حوالے سے موسیقی